کیا پیغام کرتے ہیں؟ ہم یہ پیغام کرتے ہیں کہ فلسطین کو ازاد کیا جائے اور یہ جو سب ظلمہ ستہ میں اس کو روکا جائے تکلیف ہوتی ہے آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل سائیڈ پر؟ درد ہوتا ہے ہمیں بھی کہ ہمارے بہن بھائی جس طرح ان لوگ کے درد ہو رہے تو ہمیں بھی اس پر درد ہوتا ہے تو اس لئے پروٹیسٹ کرنے آئے کہ باقی لوگوں کو بھی بتائیں اچھا یہ بتائیں شباہ شریف صاحب اس وقت حکومت میں ہیں تو ان سے گزارش کریں گے کہ شباہ شریف صاحب آپ ایک ایٹمی پاور مملک کے سربراہ ہیں تو ان کو کیا پیغام کرتے ہیں؟ کہ ان کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ بھی آرمی فورسز بھیجیں پھر باقی لوگوں کو کہ وہ بھی جا کے پھر جنگ لڑیں اور وہ اس لئے ہم لوگ تو صرف روٹیسٹ کریں باقی لوگوں کو بتانے کے لئے ان کے بعد زیادہ پاور ہے تو وہ زیادہ وہ کر سکتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہی جب آپ پیدا ہوئے تو شاید آپ کے والدین نے آپ کو بتایا کہ آپ بھی دو لاکھ روپے کے کرزہی ہیں اور دو لاکھ روپے جو ہمارے ملک میں کرزہ ہے اس میں دو لاکھ روپے آپ نے بھی دینا ہے نہیں ممی پپا نے نہیں بتایا ابھی دیکھتا نہیں بتایا بس یہ بتا دیں گے کیونکہ ہمارے ملک پر جتنا کرزہ ہے تو جو بھی بچہ پیدا ہوگا دو لاکھ روپے اس کے پر نام پہ آئے گا اور اس سب کے باوجود آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ممالک میں ایٹم بم رکھنے والے ملکوں میں شامل ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم کس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے اوپر آتی ہے سختی آتی ہے فلسطین کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہم نے کہاں کھڑے ہوگا فائدہ ہی ہے اٹومک پاور ہونے کا اس کا فائدہ نہیں ہے اگر کسی اور کو ہم نے کرنی پائیں گے اپنا کو بچانے کے لیے یا ہمارے جو بہن بھائیں ہیں اسلام کے اندر اگر ان کو بچانے کے لیے ہم نے یوز نہیں کر پائیں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو ایک بات بتائیں آپ اپنی ایٹ کے مطابق بہت سارے لیڈرز کو جانتے بھی ہوں گے نواز شریف شباہ شریف زرداری صاحب عمران خان صاحب آپ کس لیڈر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ کاش اگر وہ ہوتا طاقت میں تو شاید جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے نہ ہوتا ہے تو سب سے لیکن عمران خان سے سب سے زیادہ ہے کہ وہ اگر ہوتا اس ٹائم پہ تو اویسلی وہ اس پہ شاید وہ لیتے آگے فلسطین کے بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ خاموش ہی نہ اتیار کرتے ہیں وہی کہ اگر عمران خان نہ ہوتے تو آگے بڑھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ خان صاحب کی ازادی ہو گی جی بالکل جو بھی لیڈر ہے کوئی بھی لیڈر ہو ہم تو ہر لیڈر سے توقف کرتے ہیں نہیں آپ اسپیکٹیشن کس سے کرتے ہیں جو ابھی ہماری لیڈر ہے شہباز شریف صاحب سے تو ان سے امید ہے ہم سب سے امید ہے ہماری جو نہیں لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں یہ گزرشتہ چار پانچ مہینے سے تو وہ آمن ہے سارا لیڈرز کی طرف سے سب سے امید ہے لیکن ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت میں ہوں وہ کرے اب وہ عمران خان صاحب ہوں شہباز شریف اور نواز شریف ہم ایکسپیکٹ تو کریں گے جو لیڈر ہے وہ کرے اب وہ نہیں کر رہے اس لیے ہم پھر پروٹسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم ایک پیسفل پروٹسٹ کرنا ہے جس کے ویسے حکومت پہ پریشر آئے تاکہ وہ لوگ یہ کوئی فیصلہ لیں ایسا کہ پھر وہ اپنی فورسز بھیجیں گی سلسطین کے لیے ہمارا اسلامی ملک جو وہاں پر یہ ظلم برپا ہے ہم سب اپنے اسلامی مبالک کے سربراہان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناکھون لیں اور نیند سے جاگ جائیں اور مسلمانوں کا ساتھ دے بھائی آپ کیا پیغام کرتے ہیں جی ہم ادھر پاکستانی گورنمنٹ سے ادھر مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ خدارہ پیلسٹین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں اور کچھ نہ کچھ کے اقدام ضرور اٹھائیں چاہے ہاش نہ اٹھائیں لیکن انیشیل اقدام ضرور اٹھانے چاہیے اور جو بلکل خاموشی ہے کم از کم پاکستانی جیسے اسلامی اور ایٹمی ملکی طرح سے بلکل نہیں ہونی چاہیے ہم کیا کہتے ہیں شباہ شریف صاحب پرائم منسٹر نے اس ملک کے جی پرائم منسٹر جو مرضی ہو چاہے شباہ شریف ہو امران خان ہو چاہے جو مرضی پرائم منسٹر آج ہے جو شخص بھی پیلسٹین کے لیے کھڑا ہوگا ہم سب اس کا ساتھ دیں گے ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اس سے بلکل بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی کس پارٹی کا جو صحیح کام کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں پوری دنیا کے حکمرانوں کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اسرائیل نے یہ جو اتنا زیادہ قتل و غارت دیری مچائی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ جبر و استبداد جو ہے وہ ملسینیوں پر روزانہ جو ہے ساٹھ آٹھ مہینے سے کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کیا انسان کا کوئی ایسا قانون نہیں کہ انسان انسان کو مار رہا ہو تو وہ ڈائلوگ کہاں ہے اس کو سمجھانے کا انداز کہاں ہے کیا یہ سمجھانے بجھانے کے انداز سے اور اس کے ٹولرنس کہاں ہے ٹولرنس اور ڈائلوگ کی ضرورت ہے قتل و غارت کی ضرورت نہیں وہ بھی معصوم بچے خواکلین بوڑے اور بلکل ہی زفنی ہسپیٹال کے مریض اور کمار کے کبھی بھی کائنات میں اور تاریخ میں اپنا مقام نہیں بنا سکے گا شکریہ پیلسٹائن شکریہ